سب سے آسان کام گریفت سے بچنے کا آسان فرمولہ یہ ہے کہ گریفتار نہ کرو کسی کو سزا نہ دو تمہیں سزا نہیں ہوگی ماف کر دو تم ماف کر دیے جاؤ گے آسان سی بات جب آپ نے سب کو ماف کر دیا غلطی کی آپ نے توبہ قبول کر لی لوگو آپ نے جونئر کی تو پھر تمہاری غلطی جائے وہ بھی ماف ہوگی تو اللہ تعالیٰ جائے وہ مربانی فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا اب سب ایسی بات ہے نا کہ جب کوئی آدمی میرے لئے توبہ برطرف کرتا ہے تو میں توبہ قبول کرنے والا ہوں بلکہ توبہ کا احساس بھی وہ خود ہی دیتا ہے ورنہ توبہ کے اندر در انسان نہیں آسکتا توبہ کا خیال جائے نا یہ بڑی رحمت کی بات ہے یہ ابتدا ہے رحمت کی اور پھر مکمل کام ہوتی ہے جب توبہ کا پیمانے ٹوٹ جائے کتاب توبہ جائے نا یہ غلطی کرنے والا توبہ کو قبول اکشتی کو اکام رکھتا ہے کشتی کو جدے غلطی کے ارادہ ہو جس کے ارادہ نہ ہو کتاب میں توبہ دیتا ہوں میں نے یہ کہا کہ وہ آدمی ماف کرے جس کو آگے جا کے مافی مانگنا ہے جس کو مافی نہیں مانگنی وہ ضرور پکڑے لوگوں کو اب یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں اگر تو مجھے اللہ تعالی سے کچھ رحم کا ضرورت ہے کچھ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی پہلے رحم کیے ہوئے تو اگر آپ کو اللہ تعالی سے تو مافی مانگنا ہے تو مافی مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ماف کر کے جاؤ یہ دنیا چلتی رہ گی انشاءاللہ آپ کے بعد بھی چلتی رہ گی کہتا کس طرح بات میں چلے گی جیسے آپ سے پہلے چل رہی تھی کہ آپ کے آنے سے دنیا میں کیا فرق پڑا آپ کوئی فرق پڑے گا آپ کے آنے سے پہلے یہ جہاں آباد تھا اور آپ کے جانے کے بعد یہ جہاں اتنے ہی آباد ہوگا آپ نے آپ نے نام اعمال میں کچھ اضافہ کچھ ترطیبہ بھائیہ کرنی ہے تو گریفت نہ کرو لوگوں کی اصلاح کرو اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے ماف کر کے اصلاح کرو اور اگر تم سزا دے کے اصلاح کرو گے تو یہ نفرت کی اصلاح ہے اصلاح نہیں ہوگی کہ one who is made to believe against his will is of his opinion still مجبور کرو گے تو پھر وہ نہیں مانے گا جمر کی اصلاح نہ کرو تو یہ ایک شارٹ لیم پیرڈ ہے ایک پچاس سال کا ساٹھ سال کا ہے اور وہاں پر تو بے شمار سال کا فرق ہے اس لئے ہم نے ایک بات اور بے ماننی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے لائف ختم بننے کے بعد ایک اور زندگی ہے وہاں ایک اور جگہ جواب دے ہی ہے اور اگر جواب دے نہیں ہے تو یہاں کا عمل نیکی بھی سب برابر ہے تمہیں بہت ہے زندگی ہے تو وہاں جانے کے لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے عمل کو اپنے عمل کی اصلاح کرو دوسروں کی غلطیوں کو درست کرو جہاں پر قانونی گرفت ہے وہ آپ کرو آپ پیڑ پر ایٹ آپ جو ہے بلدے معاشبہ ہو یا کسی احتساب والے میں یا کسی بہت تصرف کے دارے میں کرتے ہیں جو جمع دی میں آپ کو قانون کی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے بات دا رہا گناہ ہوتا ہے اللہ کے کسی حکم کی عدولی کرنا اور حکومت کی حکم عدولی جو ہے یہ جرم کہلاتا ہے یہ کہ بھو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ تمہارے اور وہاں سے بھاگنے کے امکان کونی ہے آپ آپ سے ساتھ لے کے جا رہے ہیں آپ پرامال ناما تو یہ ایک کہانی ہے اور ہے کہ جس چیزے ہم بچتے ہیں وہ چیز ہمارے ساتھ ساتھ جارتی ہے آپ کی آنکھوں میں ریکارڈ ہے ماضی کا یہ تو آپ جانتے ہی ہو آنکھوں میں منظر ہے کبھی آپ ذرا غافل جانتا سوچو تو پھر وہ منظر دوبارہ آنکھوں میں آجتا ہے ذہن میں یاد آجتا ہے دل میں وہ اشاث ہے پرانے چہرے آج بھی آنکھوں میں ہوں گے اور یہ بات کہتا اللہ حاصل کا ساتھ جاتے ہیں اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جانے والا جس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی امید ہو وہ جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا تب ہی جو توبہ کرے گا جو جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے وہ یہ بھی کہے کہ اللہ این ممکن ہے اس کا بھی معاف کر دی جو تمہیں نفرت آجی سے تو اس لئے یہ بات جو ہے اس کے لئے بھی اپنے ذہن میں رکھو اور جو آپ کا مخالف ہے اس کو بھی معاف کر دیں دو اللہ کو اختیار ہے اس کو بھی توبہ کی تفیق مل گئی جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا آپ کون ہو معاف نہ کرنے والا یہاں بات بارنگ کی ہے اور یہ بڑا آپ کے سمجھنے والا پانٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو کبھی معذول کرتا ہے کبھی بادشاہ دیتا ہے اس کو حکم ہے اور اس بات کو سمجھنا ضروری لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے فراہن کو بھی حکم اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو توڑنا پڑا کیسے معلوم ہو کہ یہ عزمیش ہے جو اللہ کی مربانی ہے بادشاہ کے اقتدار جو آدمی اللہ کی طرف سے اقتدار وہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کی زندگی اللہ تعالیٰ کے آکامات کے مطابق قوم کے لئے وقت ہو وہ اقتدار اللہ کی طرف سے یعنی اس کا ہونا آکام الہی کے ترویز کے لئے ہے یہ سمجھو کہ اللہ کی مربانی اس پر اور اگر وہ خودی اللہ کے ایک سامنے ضروری ناممکن ہے کہ بادشاہ غیر جاندار ہو یا خدا کی طرف ہوگا یا خدا کی خلاف ہوگا یہ بہت ضروری بات ہے بادشاہ کیا ہوگا یا خدا کی حق میں ہوگا درمیان میں نہیں رہتا تھا بادشاہ یہ اس کی ایسیفت ہے پاور کی پاور یا پاور فول کی اللہ کی طرف سے ہوگا یا اس کے مقابلے کی پاور پیدا کرے گا آپ یہ دیکھو اگر اللہ کی طرف سے ہے اس کا ساتھ دے دو اور اگر اللہ کے مخالف ہے اس کے آگے سینہ تانگی کھڑے ہو جاؤ اور اگر اس کے کسی مخالف کے ساتھ دے دیا تو آپ کبھی اسی قریفت میں آگیا اس لیے یہ ہے آپ احسنہ کرنا ہے جہن میں کہ اللہ کے کسی مخالفت کو اتاون آپ کی طرف سے نہ ہو اور کسی موافق کے ساتھ آپ کا مخالفت نہ ہو اب یہ سماج میں تھوڑ چھوڑی گیم فلاش کرو کہ نیک کیا مدد کرو اور برے سے عمل تو اعتراض کرو گریز کرو موقع ہو تو اس کو روکو اور زیادہ موقع ہوتے پر اس کو بالکل رکھ دو تو سماج کے اندر جو ہے نا قانون کی بات قانون کے ساتھ اقلاق کے بعد اقلاق کے ساتھ گناہ کی برائی سزا نہ دینا اگر تمہیں اختیار ہو سزا نہ دینے کا سزا نہ دینا کیونکہ سماج کے اندر بعض وقت گناہ جو ہیں یا جرائم ہوتے ہیں یہ بیماری کی صورت ہوتی ہے مجبوری کی صورت ہوتی کہ یہ حسن ہو کے مجبوری اس کو اور آپ جسے مطلب ہے گناہ کہہ رہے ہو گناہ میں ایک ویلفل ہونا ضروری ہے بعض وقت مجبوریاں ہیں حالات ہیں ایک آدمی جو ہے پوری کہانیاں کھناب لگی ہوئی ہیں کہ بھکا ہے اس نے دکان سے مطلب ہے روٹی چھوڑا لی ساری کہانی ختم ہوگی آپ کو آپ فقہ کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ جو منت کیا گیا وہ بھی کھا سکتے تم فقہ دور کرنے کے لیے جس سے منت کیا وہ بھی تم کھا سکتے ہو مردار بھی کھا سکتے ہو خون بھی پیش سکتے ہو شوہ بھی کھا سکتے ہو فقہ اتنی زبردستہ ہے فقہ خودید ہے اللہ یہ سارے واقعات بنائے ہوئے ہیں اس لئے توبہ کرنے چاہیے اور ماف کرنے چاہیے جاتا کہ ماف کرو تمہاری شخصیت میں بہتری یہی ہے ماف کرنے والا بنا ہو سکتے تم بن جاؤ اور اگر تمہیں اچھا لگتا ہے سزا دینا تو یہ پھر برا نہیں لگنا چاہیے سزا کھانا یا پھر یہ پھر لگتا ہے کہ آپ سے غلطی کرنی ہوتی چلو مبارک ہو اور اگر آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے تو غلطیوں کو سزا دینا قانون نہ بناو غلطی کے لیے مافی رکھو غلطی کو کیا ملنا چاہیے مافی سچا کون ہے یہ بات کہنے میں جس نے غلطیوں کو مافی دیو اور جو غلطیوں کو سزا دیتا ہے اس کی غلطیوں کو سزا ملے گا یہ ہے توبہ غباب مشکل کر دیا جی بڑا مسئلہ جس طرح ہے بہت زیادہ اس لیے کہ دیکھیں نا مسلمان کے لیے یا کچھ بھی بندے کے لیے بہت رلیف ساری عمر میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہی توبہ ہوتے لگا تو پچھلا مسئلہ اس طرح صاحب لے اور آپ نے اس کی شرائل اتنی کڑی بیان کی ہیں کہ وہ پچھلی ساری یاد آج سے نکل جائے اس کی زندگی یاد آج نہیں عمل 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 کی اس عمل کی یاد نکل جائے جس عمل سے توبہ کر رہا ہے کس سے نکل جائے اس عمل کی یاد یہ نکال دیتا ہے توبہ منظور کرنے والا بتاتا آپ عبادت میں آئے ایک وقت آگے کہ عالمی گناہ میں ہے اور گناہ پیتا ہے پرت کرو کھانے کی طرح پھر ایک وقت آپ سے توبہ کھا لی اور اگر آپ نباز پڑھنے لگے نیکے اللہ کے اللہ والا ہی اگر اس کو وہ زمانہ یاد رہے تو عبادت کا یہ نقص گنا جائے گا عبادت کی بیماری کی نہیں جائے گی وہ ہول ہارٹڈ نہیں جائے گا اس کی طرف عبادت کی جب شوی تب ہے جب اس کو غیر عبادت کا زمانہ اس کے ہاتھ سے نکل دیں جس طرح کہ وہ آج بھی توبہ کرتا ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے کافر مسلمان ہو گیا اب اس کے کفر ہی یاد رہے اس کو تو پھر وہ اسلام میں کامیدہ کھل ہو گیا اب اس کے بعد نئی فیلڈ ہے تو یہ مشکل نہیں ہوا یہ عسان سی بات ہوگی کہ آپ توبہ کر کے اس کو چھوڑ دو اس بات کو چھوڑ دو اس کا ذکر ہی نہ کرو آپ ہزار فائلہ کھا جاتے ہو تو آپ کو بتلے بے گناہ کی فائل نہیں بات کرتے ہیں آپ اسے دریا پٹ کرتے ہیں ایک فائل کھانا تو بہت آسان ہے گناہ کیا تو یاد رہے کرنا تو یاد رہے کرتے ہیں یاد مشکل سے نہیں کرے آپ کیا ہمیں یہ نہیں کہتے اب یاد اس کو نہ کرو تو نہ کرنے تو نہیں ہو سکتا اب توبہ کرو اور اجاب تک گناہ جو ہے نہ کرنے کی صحیحات پیدا نہ ہو توبہ جارت کرتے جاؤ پہلی بات میں نشانی بنائی ہے کہ بتائی ہے کہ توبہ اس وقت منظوری میں زیادہ داخل ہو جائے گی پہلے فضل میں تو اب داخل ہو گئے توبہ کا خیال آ گیا تو جس وقت گناہ نہ کیا وہ ریپیٹ نہ ہو گناہ ریپیٹ نہ ہو تو توبہ منظور ہو گی اور توبہ زیادہ قبول ہو گئی کہ اب گناہ کا تذکرہ بھی کیا اب کس بات تذکرہ جب معافی کر گیا معاف کرنے والے جب معافی ہو جائے پھر اس کا تذکرہ کیا جس لئے کہ مفی ہو جائے اس کا ذکر ہی کیا تو یاد رکھنا ذکر ہے آپ زین میں اس کا ذکر نبیہ کرو ایک سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں ایک گناہ ہو گیا اچھا گناہ کے بھی تو لاکھ مطلب لاکھ تو گناہ ہیں جب لاکھ گناہ ہیں تو اول تو توبہ نہ کرو ایک بات دوسرا یہ ہے اس کی بات ہرہی ہے جس پر توبہ کرنے کا خیال آیا اس کی بات کر رہا ہوں توبہ کی دعوی نہیں دے رہا ہوں میں اب آپ سمجھے توبہ کی دعوی نہیں دے رہا ہوں جس کو آنگ لے بھی کان میں وہ مانگے گا پانی یہ محبت سے نہیں آپ کر رہے گا محبت کے ساتھ ہو محبت کے ساتھ ایسے ملے میں آؤٹر نیچر لف توبہ کرنی شروع کر دو آج سے نا توبہ کا احساس تو اندر سے پیدا ہوگا میں نے کہا کہ یہ اندر سے میں نے سٹنگ کا لفظ استعمال کیا سٹنگ ہوتا ہے پورا لفظ کیا یوں ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن ہے کہ فل سکورپیونز is my mind ذہن میں سکورپیونز پاکتے ہیں دوڑتے ہیں پھر وہ پاکتا ہے مطلب ہے آپ نے کسی کے جرم میں اس کا مال یتیم کا لے لیے نا اب آپ کو احساس خود آنے کر دیا کیا ہے تم نے لے لیا انگارے پیٹے میں رکھ لیے پھر جب یہ احساس ہو جائے تو وہ رات کو بھاگے گا دن کو بھاگے گا اور پھر وہ پیسہ لے کے یتیم کو ڈھونڈے گا مجھے جاتیم مر گیا تو وہ اللہ کے بار کا ہم دیا گا کہتا ہے نجات با اسے اب یہ بہر بھر 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 بھلا یوں نہیں ہے کہ یہ مشکل ہو گیا یہ تو اندر سے بٹھنا ہے آپ نے اپنی آنکھ تو رہا بند کرنا ہے کہ ابلائی نہیں کرنا ہے جسی کو کہ ہمیں توبہ کرنا ہے کہ کون کو سے توبہ کروں کس کس رونا رو یہ سارے روگ اللہ نے کام کو ہی بات ہوگی ایک بات ہوتا ہوتا ہے یہ توبہ وہ توبہ نہیں جس کو احساس ہوگا وہ توبہ کرے گا جس کو بھوک لے گے کہ وہ کھانا خائے گا تلاب پر تو آپ ایک آدمی لے جائے گا دھوڑے کو چاس ہزار بندہ کچھوز اپنی پانی پیے گا پانی تو پیاس دے گی ایسے وقت جب تک آپ کو اندازہ نو ہو توبہ نہیں ہوتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو بوئی تو بعد میں کہہ رہا ہوں کہ توبہ جو ہے یہ اندر سے سپنٹینیس ہے توبہ جو ہے نا آپ کو بلائچہ نکلنی ہے